بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان کے شبہ روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الطہور شطر الایمان یہ عظیم ترین حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چند اہم ترین باتوں کی تعلیم دی گئی ہے سب سے پہلی چیز الطہور شطر الایمان یعنی طہارت نصف ایمان ہے تو آج کی اس ملاقات کا یہی عنوان ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے تو حدیث اس طرح ہے کہ الطہور شطر الایمان وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالْصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعُ النَّفْسَ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا یہ چند امور جن کا تذکرہ کیا گیا ہے اس حدیث میں تو سب سے پہلی چیز الطہور شطر الایمان یعنی طہارت ایمان کا حصہ ہے یا یہ کہ نصف ایمان ہے شطر کے معنی نصف کے بھی ہوا کرتے ہیں اور حصے کے بھی ہوا کرتے ہیں تو اس حقیقت کو بقول اہل علم یوں سمجھ لینا چاہیے کہ طہارت جو نصف ایمان ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے ایک چیز ہے تخلیہ اور دوسری چیز ہے تحلیہ تخلیہ یعنی خالی ہو جانا برائیوں سے انسان خالی ہو برائیوں سے دور ہو جائے پاک اور صاف ہو جائے ہر قسم کی برائی ہر قسم کی خرابی خواہ اس کا تعلق عقید و ایمان سے ہو یا اس کا تعلق عمل و کردار سے ہو تو یہ نصف ایمان ہو گیا تخلیہ یعنی برائیوں سے خالی ہو جانا دور ہو جانا پاک اور صاف ہو جانا اور باقی نصف ہے ایمان کا تحلیہ یعنی خود کو سمارنا اور سجانا تو ظاہر ہے کہ پہلے جو کچھ برائی ہے ناپاکی ہے یا گندگی ہے اسے دور کیا جائے گا پھر اس کے بعد ہی نوبت آئے گی سمار نے اور سجانے کی اور یہ کہ زیب و زینت کی تو جب انسان برائیوں سے خود کو دور کر لیتا ہے خالی کر لیتا ہے خواہ وہ برائی نظر آنے والی ہو یا وہ باطنی اندرونی نجاست اور برائی ہو کسی بھی شکل میں جب انسان نے برائی سے دوری اختیار کر لی خرابی اور نجاست سے وہ پاک ہو گیا کہ مثلا اس نے وضو کیا ہے وضو کے ذریعے وہ ناپاکی سے اب پاک ہو چکا ہے تو یہ تخلیہ ہو گیا کہ یہ آدھا کام ہو گیا اب وضو کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کوئی نماز پڑھے گا یا تلاوت قرآن کرے گا تو یوں تحلیہ بھی ہو گیا کہ خود کو سمارنا اور سجانا اور زیب و زینت الغرض ایک چیز ہے تخلیہ جو کہ نصف ایمان ہے ناپاکی کو دور کر دینا اور دوسری چیز ہے تحلیہ جو کہ باقی نصف ایمان ہے یعنی خود کو سمارنا اور سجانا اور اس کے بعد ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح قرآن قریب میں اس اہم ترین چیز کی جانب متوجہ کیا گیا فرمائے کہ یقیناً اللہ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو کہ توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کو جو کہ صفائی کا احتمام کیا کرتے ہیں تو دونوں قسم کی نجاستوں سے طہارت اور پاکیزگی کی فکر کرتے رہنا کہ جو اندرونی نجاست ہے گناہوں کی نجاست اور یہ کہ بری عادتوں کی جو نجاست ہے تو ان سے پاکی اختیار کی جائے گی توبہ و استغفار کے ذریعے اور جو نظر آنے والی نجاستیں ہیں کہ لباس پر نجاست ہے مثلاً یا جسم پر نجاست ہے تو اس قسم کی نجاست سے صفائی حاصل کی جائے گی ظاہری طہارت کے ذریعے تو یوں دونوں قسموں کی طہارت کا احتمام ضروری ہے مسلمان کے لیے اس کے بعد فرمائے کہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَان یوں کہنا کہ الحمدللہ یعنی ہر تعریف صریف اللہ ہی کے لیے ہے اگر کوئی یہ کلمہ یہ الفاظ اپنی زمان سے کہتا ہے کہ الحمدللہ تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے جو عظیم ترین اجر و ثواب ہوگا وہ اس قدر زیادہ ہوگا کہ وہ ترازو کہ جس میں قیامت کے روز انسان کے اعمال کو تولہ جائے گا تو وہ ترازو بھر جائے گا اس اجر و ثواب کی وجہ سے کہ جو انسان کو عطا کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے الحمدللہ کہنے پر تو یہ ترازو کہ جس میں اعمال کو تولہ جائے گا کہ جس طرح قرآن کریم میں فرمایا وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو وَهَا رَكْ دیں گے اور تب کسی کے ساتھ ذرہ بنابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اسی طرح فرمائے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ قیامت کے دن جس کسی کی نیکیوں کا حصہ اس طرازوں میں بھاری ہو گیا وزنی ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے دل پسند زندگی میں ہو گا اور جس کسی کی نیکیوں کا حصہ وہ کم پڑ گیا ہلکا پڑ گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ تو حاویہ ہے تم کیا جانو کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے وہ حاویہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے نَارٌ حَامِيَةِ الغرض وہاں اس موقع پر جب انسان کے اعمال کو اس طرازوں میں تولہ جا رہا ہوگا تب انسان ہر ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا تو جو کوئی الحمدللہ بہت زیادہ اپنی زبان سے ہمیشہ اس چیز کا احتمام و التزام کرتا رہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ عمل ترازو کو بھر دے گا اس قدر عجر و ثواب کہ وہ ترازو بھر جائے گا الحمدللہ کہنے کی وجہ سے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر کوئی یوں کہتا رہے کہ سبحان اللہ اللہ تو بہت پاک ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو عجر و ثواب اسے اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا وہ اس قدر زیادہ ہے کہ تمام زمین و آسمان کے مابین یہ جو فضا ہے زمین و آسمان کے درمیان یہ اتنی وسعتیں یہ فضا یہ بھر جائے گی اس عجر و ثواب سے کہ جو انسان کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ کہنے کی وجہ سے وَالصَّلَاتُ نُورٌ نماز نور ہے کہ جو کوئی نماز کی ہمیشہ پابندی کیا کرتا ہو تو یہ نماز اس کے لیے نور ہے اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ اس کے دل میں بھی نور ہے اس کے چہرے میں بھی نور ہوگا اور یہ چیز یعنی نماز قبر میں بھی اس کے لیے نور بن جائے گی اور یہ نماز اس کے لیے حشر میں بھی قیامت کے دن نور بن جائے گی ہاں البتہ شرط یہ ہے کہ انسان نماز ادا کیا کرے دل جمعی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ کہ توجہ کے ساتھ اور خوب دل لگا کر اور تمام آداب کی اگر رعایت رکھتے ہوئے انسان اگر خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرے تو یہ چیز اس کے لیے اللہ کی طرف سے نور بن جائے گی کہ اس کے دل میں بھی نور اور یہ کہ چہرے پر بھی نور قبر میں بھی نور حشر میں بھی نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قررت عینی فی الصلاح میری آنکھوں کی تھندک تو نماز میں رکھی گئی ہے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے تو یوں آنکھوں کی تھندک آنکھوں کا نور اور یہ کہ دل کا سرور آرط میں انان قلب یہ عظیم تری نعمت انسان کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی اگر انسان نماز کی خوب پابندی کیا کرے اس کے بعد فرمایا کہ وَسْصَدَقَةُ بُرْحَانُ صدقہ یہ تو دلیل ہے یعنی ایمان کی دلیل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے بقول اہل علم کہ ہمیشہ انسان کے نزدیک مال بہت ہی پسندیدہ چیز ہوا کرتی ہے مال بہت ہی محبوب چیز ہے ہر ایک کو مال بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ انسان کے جو اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر دے کسی دوسرے کے حوالے کر دے کسی اور مقصد کی خاطر تو اس سے یہ بیعت واضح و ثابت ہوئی کہ وہ جو اور مقصد ہے وہ دوسرے جو کچھ مقصد ہے کہ جس کی خاطر اس نے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر دیا ہے خرچ کر دیا ہے اس دوسرے مقصد کی خاطر تو وہ جو دوسرا مقصد ہے وہ اس انسان کے نزدیک مال سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور روپے پیسے سے بھی بڑھ کر وہ اس کے نزدیک اہم ترین اور عظیم ترین وہ مقصد ہے تو لہذا مؤمن جب اللہ کی رضا کی خاطر مال صدقہ کیا کرتا ہے حالانکہ مال اسے محبوب ہے پسندیدہ ہے لیکن اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال کو خرج کیا صدقہ کیا تو گویا کہ اس کے نزدیک یہ جو دوسری چیز ہے یعنی اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کی یہ طلب اور یہ تڑپ اور یہ جذبہ یہ زیادہ اہم ہے زیادہ محبوب ہے بنسبت مال کے تو یوں گویا کہ دلیل سامنے آگئی اس نے عملی ثبوت پیش کر دیا اس چیز کا کہ مال مجھے پسند ہے یقینا لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے جو چیز پسند ہے وہ اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی ہے تو یوں دلیل سامنے آگئی نظر آگئی تو فرمایا کہ صدقہ دلیل ہے یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی حقیقی مؤمن ہے یہ صدقہ کرنے والا انسان اس کے بعد فرمائے کہ وَالصَبْرُ وَضِيَا صَبْر روشنی ہے جبکہ اس سے قبل نماز کے بارے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصلاة نور یعنی نماز نور ہے روشنی ہے اور اب صبر کے بارے میں بھی فرمائے کہ صبر روشنی ہے اردو میں دونوں کے معنی روشنی ضیاء کے معنی بھی روشنی لیکن یہ جو الگ الگ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ نور بھی روشنی ہے ضیاء بھی روشنی ہے لیکن جیسے کہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اللہ نے سورج کو ضیاء یعنی روشن بنایا ہے اور یہ کہ چاند کو نور یعنی روشن بنایا ہے اردو میں دونوں کے معنی روشن یا روشنی لیکن سورج کے لیے اللہ نے ضیاء کا لفظ استعمال فرمایا اور چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال فرما اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورج کی بھی روشنی ہے چاند کی بھی روشنی ہے یہاں تک تو معاملہ برابر ہو گیا لیکن سورج کی روشنی میں تیزی ہے کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے انسان کو سورج کی روشنی میں اور دھوپ نہیں ہے تو نماز کے لیے فرمایا کہ نماز نور ہے روشنی ہے صبر کے بارے میں فرمایا کہ دیاء یعنی صبر روشنی ہے تو صبر مشکل کام ہے انسان جب تکلیفوں پر صبر کیا کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر راضی برازا رہتے ہوئے کہ جو کچھ اچھا برا سبی اللہ کی طرف سے ہے تو جب انسان سبر سے کام لیتا ہے تو سبر کوئی آسان کام نہیں ہے اس میں بڑی مشقت ہے بڑی تکلیف ہے اس لیے سبر کے لیے دیاء کا لفظ استعمال کیا گیا اور قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا اور سبر کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے کہ سبر کی تین قسمیں ہیں یعنی اللہ کی عبادت کے معاملے میں سبر سے کام لیا کرے ہمیشہ مسلمان کہ نماز روزہ زکاة حج یہ تمام عبادات ان کے لیے بہت بڑا سبر درکار ہے اور اس کے بعد دوسری قسم ہے سبر عن معصیت اللہ اللہ کی نافرمانی سے رکے رہنا گناہوں سے بچتے رہنا جبکہ گناہ کا موقع بھی سامنے میسر ہو تو ایسے میں گناہ سے بچنے کے لیے سبر بہت ضروری ہے اور تیسری قسم ہے کہ جو پریشان کن قسم کے حالات ہوا کرتے ہیں انسان کی زندگی میں تو ایسے مواقع پر سبر سے کام انسان کے لیے ضیاء یعنی روشنی ہے قرآن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا اللہ کے سامنے یا تمہارے خلاف گواہی دے گا قرآن کی تعلیمات کے مطابق جو کوئی عمل کرے گا قرآن اس کے لیے گواہ بن جائے گا اس کے حق میں گواہی دینے والا اللہ کے سامنے اور جو کوئی قرآن پڑے گا لیکن اس کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرے گا عمل اس کے خلاف ہوگا تو یہی قرآن اس کے خلاف گواہ بن جائے گا اللہ کے سامنے آخر میں فرمایا کہ ہر انسان ہر صبح اپنا سودہ کرتا ہے پھر اس سودہ کے نتیجے میں یا وہ خود کو آزاد کر لیتا ہے جہنم کی آگ سے یا وہ خود کو خود اپنے ہی ہاتھوں تباہ و برباد کر لیا کرتا ہے یعنی ہر صبح جب انسان کی نئی زندگی کا نئے دن کا آغاز ہوا ہے تو اب انسان کو یہ بات ذہن نشی رکھنا ضروری ہے کہ آج دن بھر میں جو کچھ بھی کام کروں گا تو اس بات کو یاد رکھوں کہ اگر میرے کام اچھے ہوں گے تو یہ چیز میرے لیے جہنم کی آنکھ سے نجات کا سبب بن جائے گی لیکن اگر میرے کام برے ہوئے تو یہ چیز میرے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن جائے گی لہذا آج یہ معاملہ میرے اپنے ہاتھ میں کل یہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں رہے گا تو اس بات کو سوچتے ہوئے ہر صبح ہر دن انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے کام ہی کیا کرے اور برائیوں سے بچتا ہی رہا کرے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم موسیقی موسیقی